موسیقی 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 اور چاروں فریٹ کوریڈور اگر پورے ہوں گے تو اس میں کم سے کم تیس پہلے سال لگنے والا ہے تو کمال اس کے آدھار پر اگر ہم کوئی پرگتی کی بات سوچ رہے ہیں یا گتی کی بات سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے آج کی تاریخ میں جہاں جہاں لائن کنجیشن ہے آپ چلے جائے ٹونڈلا سے آگے اسی پرکار سے آپ ادھر بوپال لائن کی طرف چلے جائیے اتنا لائن کنجیشن ہے کہ گاڑیاں وہاں دو دو گھنٹے رکی رہتی ہیں آپ جائپور کی یہاں بات کریں تو جائپور میں کنک پورا میں ہماری درگا پورا میں ہماری گاندی نگر میں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں جائپور میں انٹر ہونے کے لیے فریٹ پولیسی نہیں ہے صاف طور پر فریٹ پولیسی نہیں ہے یہ تو کاروبار کے لیے نیراشہ والی بات ہے کیسے بولیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کی جو فیننشل مینجمنٹ ہوا ہے فنڈس کی کمی یہ دی مال لیجے ریل منسٹر یہ دی ریٹس کو بڑھاتے تو فنڈ جلور آتے لیکن انہوں نے اس چیز کو آوائٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس کا الٹرنیٹ فنڈنگ کا انہوں نے جو رستہ نکالا ہے الٹرنیٹ فنڈنگ میں انہوں نے لائی سی سے ڈیڑھ لاک کروڑ کا مانگا ہے اس کے علاوہ جو پی 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 موڈرل پہ انہوں نے ڈبلپ کرنے کی بات کئی ہے اس کے اطریق تیری بجٹ بھاشن میں میں نے جو سنا تھا اس کے ساپسی جو ریلوے ٹریک کے سائٹ میں جو ان کے پاس لینڈ پڑی ہے اس میں وہ فارمنگ کرنا ہے تری پلانٹیشن کا کام کرنے کا انہوں نے بتایا ہے الٹرنیٹ سورس کا بتایا ہے اور جو فریٹ پولیسی ہے اس کو انہوں نے ترک سنگت بنانے کے لئے کہا ہے تو میں کو لگتا ہے یہ دی جو کہا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے جب تو بہت اچھی بات ہے یہ دی کہا ہے اور وہ امپلیمنٹ ڈنگ سے نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لئے پھر پرولم کی بات ہے سمسیہیں تو ہے لیکن یہ سمسیہوں کا راستہ کیسے نکالیں گے سوریش پربھوک نے کہا بھی کہ وبدہ آئے گی اور وبدہ سے لڑیں گے لیکن یہ لڑتے ہوئے کیسے جائیں گے سوال اس بات کا ہے نو ترنگ نو اومنگ کا ذکر کیا ریونچ نائے بچن کی ایک قویتہ کھو بھی یہاں پر بولا لیکن وہ قویتہ کتنی سار تھک ہوگی سنجیم آدھو صاحب میں بات ادھری رہ گئی لوٹ رہا ہوں آپ کی پاس میں کاروباری ہتوں کی بات آپ کر رہے تھے لیکن فرنٹ کوریڈور کو لے کر بات کرنا چاہوں گا پولیسی کو لے کر بات کرنا چاہوں گا ریونیو سورسز کو لے کر بات کرنا چاہوں گا آپ کو لگتا ہے کہ ریلوے کی مالی حالت کو خستہ کر دیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ بھارتی ریل جیسا منتری جی نے بھی اپنے بھارشان میں کہا کہ عام جنتہ کو اندوستان کے جو عام آدمی ہیں اس کے جو ہے جیون کی ریکھا کے روپ میں عام آدمی اس میں یاترہ کرتا ہے عام آدمی کے جندگی سے جڑا ہوا ہے ریل اور سب سے اپیک شاہ اس عام آدمی کی کی گئے دوسرا اس کے جو میتھمول پہلو ریلوے میں بہت بڑی سنکھیا میں ریلوے کرمچاری کام کرتے ہیں اور انہوں نے بھی اس میں مانتری جی نے بھی اس کے بڑی بھاولات پر انداز و جکر کیا ریلوے کرمچاری کے بارے میں لیکن اس کے دونوں کے بارے میں یہ بجر سب سے زیادہ اگنونرس دکھاتا ہے اس میں کاروباریوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن سب ہوای بات ہے کاروباری بھی کہہ رہے ہیں کس صرف امید دکھائیں گے ہوای بات ہے ہوای بات ہے اس لیے کیونکہ جب تک جو بیسکس ہیں ان کو آپ مجبود نہیں کریں گے جو عام جنتہ ہے �� اللہ لیکن کیا یہ لحاظ سے بہتے رہے گا چوٹا سے بریک بریک کے بعد کانگریس نیتا عطاپ سنگھ بھی ہمارشاتھ جڑیں گے چرچہ جاری ہے ریلوجت کو لے کے یہ ریلوے کو اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بہت جو ریلوے کی فیسیلیٹی ہے اس کو ایمپرویمنٹ بہت ضروری ہے بولٹ ٹرین اپگریڈیشن میرے حساب سے ہندوستان میں دیکھتے ہیں کتنے دن تک چلے گی احمد آباس سے جو بومبے کیلئے جو بولٹ ٹرین چلا رہے ہیں میرے حساب سے تو یہ کارگر نہیں ہونی چھئی کیونکہ ایمپرویمنٹ سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کو تو اٹلیسٹ بیٹر کریں ہم لوگ ریل بجٹ بڑھیا آیا ہے دیکھا جائے تو ملا جولا ریل بجٹ ہے اس میں ادنگی کرن کی زیادہ بات کی گئی ہے وائ فائ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو سب سے چندہ جنک بات ہے ریلو میں جو آئے دن جو بلتکار کی اور میلاؤں کے ساتھ چیٹ چال کی جو گھٹنا ہے ہو رہی ہے ان میں کمی کرنا بہت جہاری ہے اس لئے سرکشہ بڑھائی جائے ٹرینوں کی موسیقی